بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کیوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے میں سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کا شکریہ دا کروں گی جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب کر دیا ہے جو ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیوز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو میری ویڈیوز پہ کمنٹس کرتے ہیں ان کی پہنچ میں شکر گزاروں کہ میرے اتنے سارے سسکرائبر بن رہے ہیں اس چینل پر اور آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے دوسرے ان دوستوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے جو نیچرل بیوٹی ٹپس این ٹرکس جن لوگوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو کائنلی 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 میرے چینل کو سسکرائب کریں مہربانی کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے دوسری اچھی ویڈیوز بھی لا سکوں اور آپ مجھے کوئی بھی فرمائش کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر تو وہ میں آپ کے لیے لے کر آجائے کروں گی کوئی سے وضائف چاہیے کوئی سے بیوٹی ٹپس چاہیے تو میں اسی تیم پر فوری فوری آپ کو ریپلائے کروں گی ویڈیو دیکھنے سے دیکھنے سے پہلے اہم درکواست ہیں میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تمام ویڈیوز کو بھی لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگیں جو مہنگے نسخے استعمال نہیں کر سکتے میری بتائی گئی ٹپس اور نسخوں پر عمل کر کے لیکن فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں اور کسی کا اچھا سوچنا کرنا بھی سوابے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی اٹھائیں گے تو چلو چلتے ہیں روز تو ٹپک کی طرح آج میں آپ کو بتاؤں گی موٹے ہونٹوں کو پتلا کرنے کا طریقہ تازہ پھل کو ایک باری سٹیز کر چھان لیں اور پھر پانی میں ڈال کر گاڑا سا لیب بنا لیں روزانہ ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ آپ کے پتلے خوبصورت ہو جائیں گے کیونکہ موٹے ہونٹوں سے چہرہ بھی بھدہ بھدہ لگتا ہے اس کے علاوہ پھٹکری اور گلیسرین کو ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے زافران کے چند دانے پانی میں بھی ہوگر ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ پتلے اور انشاءاللہ سرک ہو جائیں گے ہونٹ جو ہے ہماری خوبصورتی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ سرکھ رہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے روگن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگائیں دودھ کی بلائی میں چند کندرے لیمبو کا رس لگائیں شہد اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگائیں اور اگر گلاب کے ارک میں گلیسرین ملا کر دن میں دو مرتبہ لگائیں تازر دودھ کی جھاگ جو ہوتی ہے وہ ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ گلاب کی طرح سرکھ ہو جائیں گے اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلاب کی طرح سرکھ کرنا چاہتی ہیں تو میرے مشورے پر عمل کریں اس کے علاوہ انگور کے رس میں پیسی ہوئی دار چینی ملا کر ہونٹوں پر لگائیں ہونٹوں کی سیائی ختم ہو جائے گی لیبسٹک لگانے سے پہلے ہونٹوں پر روگن بادام یا کال کریم لگائیں پھر ٹیشو کو ہونٹوں پر دبائیں اب ٹیشو سے ہونٹ خوش کریں اور دوبارہ لیبسٹک لگائیں دیر تک تر و تازہ رہے گی ہونٹ کو سکھ کرنے کے لیے گلاب کی پتیوں کو پیس کر دودھ میں ملائیں اور ہونٹوں پر لگائیں ہونٹوں کی اتنی ساری چیزیں میں بتا چکی ہوں آپ میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولیں اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نیکس ویٹوریل تک کے لیے دیکھ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں لیکن چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ کی پیس کرنے کے لیے ڈیو کی ایدیو کبوری جای دیو ویڈیو تک ملید ملید پیس��两 گو بی ملید میرے پیسی